ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میز من حیاء جاوید آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈا وائس آف کشمیر خبروں کی تفصیل سے پہلے آئے ڈالتی ہیں آج کی شیخ صدقوں پر ایک نظر وستی کشمیر زلے پرغام میں کل شام اسکریت پسندوں اور پورسز کے ماں بین جڑب آج صبح ایک اسکریت پسند کے حلاکت کے بعد اقتتام اسکریت پسند سے اسطہ اور گولہ بارود برامت کرنے کا پولیس کا دعویٰ بچوں کو اسائنمنٹ اصول کرنے سے پہلے سکول فیس اور دوسرے چارجز کا سکول کا تقاضہ کرنے پر والدین کا احتجاج شمالی کشمیر زلے پرغام میں ایک دلدوز حادثے میں ایک نوجوان کی موت سے علاقے میں کوہرام حمدانیا کولنی بھیمنہ کے لوگوں کا محکمہ پی ایچی اور منسپل کورفریشن کی خلاف سڑکوں کی خستہالی پر احتجاج اور اب خبروں کی تفصیل کل شام دیر پہ وستی کشمیر بڑھگام واگورہ پی کے پورا بلاک علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے درمیان شروع ہوئی جڑپ ایک اسکریت پسند کی حلاقت کے بعد آج صبح اقتتام پذیر ہوئی اطلاع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو علاقے میں اسکریت پسندوں کی موجود کی کی مصدقہ اطلاع ملی تھی جس کے بعد علاقے کا محسرہ کیا گیا جو ہی فورسز نے آگے جانے کے پہل کی تو اسکریت پسندوں نے گولیاں چلانی شروع کی تاہم اندری کی وجہ سے آپریشن کو روکنا پڑا اور آج صبح سورج کی کرن نمدار ہونے سے پہلے ہی دوبارہ گولیاں چلنی شروع ہوئی جڑپ کے دوران ایک اسکریت پسند کے حلاق ہونے کی پولیس نے تصدیق کی گہر مصدقہ اطلاع کے مطابق حلاق ہوئے جمجو کا نام اویس قادر میر ساکن شہباز پورا ڈانگر پورا ناؤگام بتایا جاتا ہے تاہم سرکاری ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی پولیس کے مطابق حلاق ہوئے جمجو سے ایک پسٹول چھے گولیوں کے راؤنڈ ایک مگزین اور دو عدد حد گولے برامد ہوئے اقبال میموریل انسٹیوٹ بیمنہ میں زیر تعلیم بچوں کے والدین نے سکول ایڈنسٹریشن کے خلاب زبردست احتجاج کرتے ہوئے سکول حکام پر الزام آئیت کیا ہے کہ ایسائنمنٹ بچوں میں تقسیم کرنے سے پہلے بچوں کو ٹیوشن فیس بس فیس اینویل فیس وغیرہ کا تقاضہ کیا جارہا ہے والدین نے انتظامیہ خصوصاً ڈیریکٹر آف سکول ایڈیکیشن سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ سکول کے خلاب قانونی کاروائی کی جائے والدین کے احتجاج کے جواب میں اقبال میموریل کے چیئرمن ڈاکٹر یوسفل عمر نے کچھ اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہم نے گورڈمنٹ سے کہا ہم نے چیئرمن فی کمیٹی سے کہا ہم نے ڈیریکٹر ایڈکیشن سے اس وقت کے کہا کہ یہ ہمارا ایکسپینس ہے آپ بتائیں جو ہمارا ڈیفیسٹ آتا ہے ان ٹوشن فی وہ کہاں سے آئے گا اگر میرا ایک لاکھ روپے آتا ہے ٹوشن فی لیکن میرا سوا لاکھ روپے خریش ہے وہ کہاں سے آئے گا مجھے بئلککل چھے سارے چھے آزار کوئی آئیسی لاکھ روپے ہیں چھ اے ہمارے ہزا ہزار روپے ہیں یہ آگر مہینہ میں دیں گے تو 58 روپے ہوگا یہ کور تو مموسrant 550 روپے یہ آنیومر چاللس ہے اچھا وہ بھی یہ آجتر ناؤمر سے آج تک نہیں دیا کہ ناؤمر سے آج چھ میرے سات میری نہیں دیا تو میں نے کہا آپ اелю سکا 50% دے دیجے آج تک 50% دے دیا وہ بھی انہوں نے نہیں دیا کچھ لوگ نے اب دیا ہے سم پیپول ہے پیڈ ہے لیکن ہمارے پاس جو آمدینی کے ذراہ ہیں وہ سی اٹوشن پی اور انیبل چارج جو ہیں ہمارے ساڑھی چھہ ہزار روپے یہ تو ہم نے گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے ڈیٹیلز ہے ڈیریکٹر ایچکین سے بھی کہا ہے سیکٹری سے بھی کہا ہے اور چیرمن ٹھیکمیٹ سے بھی کہا ہے شمال کشمیر بارہ ملک کے کنزر علاقے میں ایک دلدوس حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار کی موت واقع ہو گئی اطلاع کے مطابق وسیم احمد میر بلد گلام رسول میر ساکنے قبل گام کنزر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سڑک پار کر رہا تھا کہ بیچو بیچ ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار کر زخمی کر دیا زخمی حالت میں موٹر سائیکل سوار کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکرو نے اسے مردہ قرار دیا پولیس نے اف آی آر درج کر کے مزید کاروائی شروع کر دی ہے حمدانیہ کولنی بیمنہ سیکٹر ڈی کے لوگوں نے محکم پی ایچی اور منسپل کورپریشن کی خلاب احجاج کرتے ہوئے انتظامیہ پر الزام آیت کیا ہے کہ عرصہ دراز سے ان کے علاقے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بارہا محکم پی ایچی اور منسپل کورپریشن کی نوٹس میں لائے کہ علاقے کی سر کے خستحال ہو چکی ہے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی محال بن چکا ہے لیکن پھر بھی آج تک انتظامیہ ڈس سے مس نہ ہوئی علاقے کے لوگوں کا کچھ اس طرح کہنا تھا جی میرا نام عادل شاہ ہے اور یہ ایریا جو ہے یہ حمدانیہ کولنی ہے بیمنہ کے ساتھ آتا ہے ہمیں یہاں پر پچھلے مجلگ در پندرہ سولہ سالوں سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو جب سے ہم یہاں پر رہنے آئے ہیں تب سے جو کنڈیشن ہے یہاں کی گلی کوچوں کی اور یہاں کی لائٹنگ کی اور سب چیزوں کی بیسک فیسلیٹیز کی وہ جون کی تو ہیں یعنی پچھلے پندرہ سولہ سالوں میں ہم نے یہاں پر پانچ سے دس پرسنٹ بھی اس چیز کا ایمپرویمنٹ نہیں دیکھا کننسٹرکشن بڑے لیول پر ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود جو اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ ڈیولپمنٹ بلکل نہیں ہوئی ہے بار بار آفیسوں کے چکر لگاتے ہیں ہم نے بڑی بار پروٹسٹ بھی کئے ابھی جو یہاں پہ آپ تھوڑی سے یہ پولز اگرہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے بڑی پروٹسٹ کر کر کے یہاں پہ لائے ہیں اس کے بعد دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک سالیں بولنے کے اگلے سال اگلے سال کام ہوگا ابھی پچھلے سال بولا تھا کہ اپریل سے میکنمیزیشن کا کام ہوگا کسی دفتر میں اگلی بار بولا کہ نہیں اب تو آپ اس کے ساتھ نہیں آتے ہیں آپ کہیں اور جاؤ تو بس چکر کاٹتے رہے ہیں ہم جو بیسک جو پرابلمز جو ہیں وہ جونکی تو ہیں یہاں پہ جنبی کشمی کے زلش شپیان کے مانلو علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ سے پانی کی ادم دستیابی پر احتجاج کرتے ہوئے علاقے میں پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی مرمت کرنے پر زور دیا پیش شپیان سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ پیش شپیان سے ہمارے نمائندے کی پیش شپیان سے کھنیدے کی چکی پیش شپیان سے کھنیدemos بھی طریقات پیش ش lawn Peer یہ وہ واپسگی άτο کے لکے سو دیا کہ پیش شپیان سے کھنید کرنا کھنید کرنا na belہ Digital کے لکے بینا لکن جاو جو دیں کھنید کرنا وہ人 جاو ب hats کھو جو زمن جو زمن سو چھ من مگر تیم کامی شربیشی تیم ایسی پیس مانگر تیم ان کو ساکھ چوئی پیس مانگو لیس اگر ایسی فیلٹریشن چوئیین لیا بیدی تک دوک تو اثر چو سوینیز ناو سپر چو تایدی ایسا ہے اس پانچی مگر آپ چونا ایسی کی لہذا ایسی اثر ایسی فیلٹریشن ہے لیا بیدی تک دوک لاوی پوراستنگر میں پچھلے سولہ سال سے ٹراما ہسپتال بیکار ہونے سے علاقے کے لوگ کافی نالا ہیں ہماری نمائندے کے مطابق باراملہ نیشنل ہائیوے پر واقعہ ٹراما ہسپتال کا تا میری کام اگرچہ مکمل ہو چکا ہے لیکن نامالوم وجوہات کے بینا پر ابھی اس ہسپتال کو شروع نہیں کیا گیا اگر اس ہسپتال کو شروع کیا گیا ہوتا تو کافی ہسپتالوں کا بوجھ کم ہوا ہوتا اور ظلہ باراملہ اور بانڈی پورا کے لوگوں کے علاوہ سنگر کی لوگوں کو کافی راحت محصر ہوتی یہ ریپورٹ اسلام علیکم میں اس چینل کی وسادت سے گورنمنٹ انتظامیہ اور کشمیر کی گورنمنٹ یوٹی کی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ ٹراما ہسپتال لاوپورا سنگر میں جو واقع ہے عرصے داراز سے پڑا ہو حالانکہ کچھ ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنی فیصلی ہونی چاہیے اس طرح کی فیصلی یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کے لئے کچھ ڈاکٹرز کو یہاں پر رکھا جائے اور جو دوائیہ اور دوائیہ دوائیہ کی یہاں پر مہیا رکھا جائے چونکہ یہاں پر بہت سارے اس روڈ پر نیشنل ہائیوے ون ہے یہاں پر بہت سارے ایکسٹینٹ ہوتے رہتے ہیں چونکہ ٹراما ہسپتال اسی پرپس کے لئے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر جو بھی ایکسٹینٹ ہو جائے گا یا یہاں پر کوئی امرجنسی کا جو بھی بارہ ملاس اوپر سے آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس طریقے سے اس کو یہاں پر چالو نہیں کیا گیا ہے اس لئے ہم گورنر صاحب سے یہ گزائش کرتے ہیں کہ اس کو جل سے جل اس کے لئے بھنس بھی واگزار کیا جائے چونکہ سننے میں آیا ہے کہ چھے کروڑ روپے اس کے لئے مختص رکھے گئے ہیں لیکن پتا نہیں کہ کن بنا پر ان کو ابھی ایسے ہی رکھا گیا ہے تو گزائش یہی ہے کہ اس کے لئے بھنس بھی واگزار کیا جائے تاکہ جو بھی نورت کشمیر سے یہاں پر کیسز آ جائے چاہے وہ ایکسیڈنٹ کا ہو چاہے وہ پریگننسی کا کیس ہو چاہے وہ کوئی اور امرجنسی کا کیس ہو اس کو یہاں پر رکھا جائے اس کا لحاظ کیا جائے تاکہ ان پیشنٹس کو جل سے جلس ٹریٹمنٹ ملے اور ان کی زندگی میں آرام آ جائے پرنٹ اور الیکٹرانک بیڈیا کو سٹیٹ ڈیریکٹر نیشنل کرائم انیویسٹگیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک اطلاع معصول ہوئی ہے جس میں سٹیٹ ڈیریکٹر کی جانب سے رفیق احمد قریشی ساکھ نے بارسو کھیر بمانی زلے گاندربل عام لوگوں کی شکایت کے بعد ٹرسٹ سے خارج کرنے کے احکامات صادر کیا گئے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنا شناکری کارڈ ٹرسٹ کو واپس کرے تو ناظرین یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل دیجئے اپنے میزمان حیاء جعوید کو اجازت اللہ نگے بان